اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو بھائی شہزاد جی دوستو آج میں آپ کو ایک بہتی مزیدار قسم کا اور دہائے ترچہ سوفٹریئر بتاؤں گا جس کی مدد سے آپ جو ہے وہ اپنے کمپیوٹر کی سکرین بہت ایزیلی ریکارڈ کر سکتے ہیں اور مزید کی بات یہ ہے کہ یہ کمپیوٹر سوفٹریئر جو ہے وہ بلکل فری آف کاسٹ ہے اور اپن سورس ہیں اور آپ جو ہے اس کی ویب سائٹ سے جا کے ڈاؤنڈوڈ چلتے ہیں کر سکتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں اس کے بارے میں یہ سوفٹریئر کا نام ہے او بی ایس آپ گوگل میں سرچ کریں او بی ایس اوپن براد کاسٹر سوفٹریئر تو یہ آپ کے سامنے اس کی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی آپ نے اس کی ویب سائٹ پہ جانا ہے اور جو آپ کیا وینڈوز اپریٹنگ سسٹم ہے یا کمپیوٹر ہے آپ نے وینڈوز کا جو ہے وہ یہ اس کا جو سیٹ اپ یا سوفٹریئر ہے وہ ڈاؤنڈوڈ کر لینا ہے یہ اس کی کچھ جو ہے وہ بارے میں لکھا ہوا ہے آپ ہوم سکرین سے بھی ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں اس کے ڈاؤنڈوڈ پیچ میں بھی آ کے آپ اس کو ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں تو یہ میں نے پہلی ڈاؤنڈوڈ انسٹرال کر کے رکھا ہوا ہے تو یہ میں اس کو آپ کو چلا کے دکھا دیتا ہوں اور کیسے سکرین ریکارڈنگ کرتی ہیں یہ میں دکھا دیتا ہوں یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی میں نے او بی ایس سے ریکارڈ کی ہوئی ہے میں اس کا ایک اور ورزن جو ہے ایک اور سوفٹیئر جو ہے سیکنڈ سوفٹیئر چلا رہا ہوں تاکہ آپ کو سکرین میں اس کی ورکنگ دخواست کو یہ اس کا مین سیٹ اپ ہے جو فرنٹ سکرین ہے آپ کے سامنے اوپن ہو گئی ہے آپ آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ دیکھ لیں اس میں آپ آڈیو بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں اپنے کمپیوٹر کی اور مائک اور افزلری کی وز کے ثروب اس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں اس کے اندر دیفرنٹ سیکنگس ہیں آپ آپ مطابق جرس سیکنگس اس کی آؤٹپوٹ اور اس کی کوالیٹی آپ اپنے مطابق اس کی سیکنگس میں جائے تو آپ کے اپنے مطابق جو آپ کی روکوائرمنٹ ہے وہ آپ جو ہے اس کے اندر کر سکتے ہیں آڈیو کی سیکنگ اس کے اندر ویڈیو کی سیکنگ ہے ویڈیو کی اگر آپ دیکھیں تو جو ریکارڈنگ ہے وہ 1920x1080p کے اندر کرتا ہے اور ریزولیشن اپ کم بھی اس کی کر سکتے ہیں اس کیا جو وہ ویلیو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ اگر آپ اپنی سیٹنگ سیٹ کر لیتے ہیں اپنے مطابق تو یہاں پہ آپ آکے دیکھیں گے کہ پلس کا سائن ہے پلس کا سائن آپ نے جو ہے وہ پریس کرنا اس کے بعد آپ نے جو چیز رکارڈ کر دی ہیں میں اس ٹائم جو ہے نا وہ اپنا ڈسپلی کیپچر کرنا ہے یا رکارڈ کرنا تو میں ڈسپلی کیپچر کیو پر کلک کر دوں گا اور اوکی کا بٹن دبا دوں گا تو یہ دیکھیں میرے سامنے جو ہے نا وہ ٹسک کیپچر کا جو ہے نا وینڈو آگئی ہے یہ ڈسپلی کیپچر ٹو ٹھیک ہے اس میں میں نے آڈیو جو ہے نا وہ رکارڈ نہیں کر رہا تو اس لیے میں آڈیو کو موٹی کر دوں گا اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو اپنے مطابق وائس جو ہے اس کی یا وولیم جو سیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے یہاں پہ ڈیفرنٹ بٹنز ہیں آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے سٹارٹ رکارڈنگ کے اوپر کلک کر دینا ہے تو آٹومیٹیک لی جو یہ اگر آپ دیکھیں تو سٹارٹ رکارڈ ہونا شروع ہو گیا نیچے ٹائم آ رہا ہے اور بٹن جو آپ سٹارٹ رکارڈنگ ہو گیا ہے آپ آٹومیٹیک لی ٹھیک ہے تو آپ سکرین پہ جو رکارڈنگ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے مطابق آپ فنکشن پر فارم کریں اس کے بعد آپ نے یہاں پہ سٹاپ رکارڈنگ کر دی اور اگر آپ دیکھیں تو آپ کی ویڈیو رکارڈ ہوگی ہے اس کے بعد فائل میں جا کے شور رکارڈنگ کریں گے تو یہ میرے سامنے جو ہے وہ رکارڈنگ ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس طرح بڑے ایزی سے اس سسٹم کو یوز کرتے ہوئے سافٹویئر کو یوز کرتے ہوئے آپ نے رکارڈنگ کرنی ہے میں ویڈیو آپ کو چلا کے بھی دکھا دیتا ہوں جو کہ میں نے ابھی آپ کی رسم نے ریسنٹلی رکارڈ کیا اور ہائی ریزولوشن گندر یہ رکارڈ ہوئی اور مزے کی بات ہی ہے کہ اس کا سائز بھی اگر آپ دیکھیں تو ٹو پائنٹ ون تری ایم بھی بہت ہی سوال سائز ہے تو یہ آپ کی جگہ بھی زیادہ نہیں لیتا اور اس کا دیکھ لیں جو ہے وہ ہائی کالٹی اور ہائی ریزولوشن ہے تو یہ دوستو تریقہ کار ہے اور بھی یہ سافٹویئر جیوز کرنے کا امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ نے بھی اس ویڈیو کو دیکھ کے بہت کچھ سیکھا ہوگا شکریہ انفارمیٹیو ویڈیوز کی اپ ڈیٹس کے لیے آپ میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل کا ایکن پریس کر دیں